سلام علیکم پیارے بھائیوں اور ان کی پیاری بھائیوں کیسے ہوئے آپ سب تو یار اکثر میں دیکھتا تھا لوگوں کے پاس بجٹ ہوتا تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا لیں ان کے اس بجٹ میں کیا کیا چیزیں یا پیریفرالز یا جو بھی ان کو لینا وہ آ جائیں گے فار ایکزمپل میرے پاس 10,000 کا بجٹ ہے اور مجھے ماوس لینا اور مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا لوں 10,000 میں کون کون سے آویلیبل ہیں میں سرچ دے ہول ویب سائٹ دے ہوں گا ٹیفرنٹ چیک کروں گا تو میں نے اس چیز کو منیمائز کرنے کے لئے کیونکہ نے ایک ویڈیو بنائی جائے تو میں نے ایک ویڈیو ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو ہے اس میں کی بوڈز کے لیسٹ ہے سٹارٹنگ فروم سکس تھاؤزن روپیز اپروکسیمیٹلی انڈنگ ایک ٹونٹی تھاؤزن روپیز جس میں سارے گیمنگ کی بوڈز آ جائیں گے اور لیکن یہ پرائیس میں آپ کو بتا دوں کہ دے میں ویڈی ٹھیک ہے فروم دہ لیسٹ ایف شون کیونکہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ ڈیلرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرائیس ہوتے ہیں تو اس چیز میں اس بحث میں ہم نہیں پڑیں گے تو مزید ٹائم بچاتے ہوئے آپ کا بیسنا کرتے ہوئے لیسٹ کو ٹورز ویڈیو سو لیسٹ سٹارٹ ویڈیڈ ڈیفرنٹ کمارا جس کی پرائیس ہے 6,925 روپیز کسٹم میکنیکل سوچیز ہیں اس کے چیری بلو سوچیز آتے ہیں اس میں ریڈ ایلی ڈی بیک لیٹا آج بھی نہیں ہے یہ میٹل بیس میں ہے اور کسٹم میکنیکل سوچیز کے بہت سٹرونگ رسپونسیف اور ڈیوریبل ہیں اس کے باعث میں 87 کانفلکس فری کیز ہیں مطلب انٹی گھوستنگ ہے ٹھیک ہے اور ملٹی میڈیا کیز بھی ہیں اس کے اندرہ سب سے اچھی بات یہ ہے سو ناو موونگ ٹورڈس پروز اینڈ کونس سب سے اچھی بات اس کی بلو میکنیکل سوچیز ٹھیک ہے ڈیزائن اس کا الومینیم بیس ٹھیک ہے اور مجھے اس کا فونڈ بہت سیکسی لگتا ہے وارٹر ریزٹنس ہے سپلاش پروف ہے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کی پرائیس جو ہے ریزنیبل ہے چلو اب ہم کرتے ہیں پھپھوالا کام اس کی برائیاں ٹھیک ہے کی کیپس جو ہیں اس کے وہ تھوڑے موٹے ہیں اور اس کے ساونڈ ہے وہ سوڑا میکنیکل سا ہے تو پھر ہر کسی کو پسند نہیں آتا لیس کو فور نیکس کی بوڈ تو ہمارا نیکسٹ کی بوڈ ہے کرسیر کے ریول فائیو آٹ جی بی پرائس ہے ایٹی فائی ہنڈڈ روپیز اور اس کی سپیکس کی طرف چلتے ہیں تو یہ تھری زون ڈائنیمیک آٹ جی بی اس کی بیک لائٹنگ ہے سکس پروگرامی میکرو کیز ہیں اس کے اندر دیڈیکیٹڈ وولیم کیز ہیں اور ملٹی میڈیا کیز ہیں جو آپ کو ٹاپ کارنر پر نظر آرہی ہوگی اس کے علاوہ یہ قائٹ ہے اس کی ریسپونسیب کیز ہیں زیادہ نوائزی نہیں ہے بکاوز میکنیکل نہیں ہے ملٹائے کی انٹی گوستنگ ہے مطلب ایک ساتھ آپ میکسیم کیز بریس کر سکتے ہیں ڈیٹیچیبل اس کی ریسٹ ریسٹ ہے اس کے علاوہ اس کی فیچرز جو ہیں بہت فائنلی ٹھونڈ ہیں چلو اب چلتے ہیں اس کی تعریفوں کی طرف دیسنٹ آر جی بی لائٹنگ ہے دیسپائیٹ ہائنگ ربر ڈوم سوچس اس کے علاوہ ایزیلی ایکسیسیبل میڈیا کیز ہیں اس کی ٹھیک ہے جو آپ کو میں نے پہلے بھی دکھا رہی تھی رائٹ ٹاپ کارنر پر اویلیبل ہے نظر آتی ہیں اور بہت زیادہ آپٹیمائز کی بورڈ ہے فور گیمیگ ہے اس کے علاوہ اس کی برائیاں کرتے ہیں دوبارہ سے برائیوں کی طرف چلتے ہیں برائیاں اس کی بھائی یہ ہیں تھوڑا سا کسٹلی ہے ربر ڈوم سوچس اس کے علاوہ یہ ربر پیڈ اس کے فیٹ اس کی جگہ پر ربر پیڈ ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہیں اس کے بعد اس کا جو گلوسی سرفیس ہے جو کی بورڈ کے اوپر وہ تھوڑا مطلب سکرچز وغیرہ کیلئے بہت اٹریکٹیو چیز ہیں تو وہ ایک اس کی جو مطلب دیوریویلیٹی کو افیکٹ کرتا ہے تو ہمارا نیکسٹ کی بورڈ ہے رڈرگن کے ڈبل فائف سکس آر چی بی جس کی پرائیس ہے اٹی نائن ہندڈ روپیز تو یہ جو ہے اس میں براؤن سوچس یوز کیے گئے ہیں اور ون زیرو فور اینٹی گوستنگ سٹینڈرڈ کی اس کے اندر اس کے اندر سکس تیمز ہیں بیک لائٹنگ کی جس کی بیک لائٹس ہیں اور ٹوال بیک لائٹ موڈ مطلب وہ افیکٹس ہوتے ہیں جیسے ریپل وغیر آپ بٹن دباتے ہیں تو پوریٹ کے کی بورڈ میں لائٹ اس طرح سپریڈ ہوتی ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ موڈز ہیں اور یہ ایڈجسٹیبل ہے ایڈجسٹیبل ہے ایڈجسٹیبل ہے اس کی ہائٹ سب کو ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اور میں آپ لوگوں کے ایک اور چیز بتاتا ہے چلو جو میکینیکل کی بورڈ ہوتے ہیں اس میں میجرلی تھری ٹائپس جو بلو ہے وہ مطلب تھوڑا کلکی ہوتا ہے جو براؤن ہے وہ ٹیک ٹائل اس کی فیڈبیک ہوتا ہے اور جو ریڈ ہوتا ہے تو وہ مطلب سب زیادہ پر فرر کیا جاتا ہے جاتا ہے اس تا موسٹ پنسیو ون ٹھیک ہے وہ بیسیلی اوپر ریڈ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے سوٹ ہوتا ہے بٹن کے نیچے وہ ریڈ سوٹیز اس کا نام ہے جرمن سوٹیز بیسیلی تو ان کا نام ہوتا ہے تو اس کے بعد براؤن دن پھر ریڈ اس طرح سے ہوتا ہے تو یہی میں چیز کلیر کرتا چلوں اس کی بارے میں اور مطلب سارے کی بارے میں یہی رول اپلائے ہوتا ہے تو چلو اب چلتے ہیں اس کی اچھائیوں اور برائیوں کی طرف تو اس کے اچھائی پہلی یہ کہ یہ الیمینیم بیس میں بنا ہوئے ٹھیک ہے مطلب خوبصورت بھی ہے سیکسی چیز ہے براؤن سوچے ہیں ٹھیک ہے جو کہ چھے سوچے کاؤنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد انٹائی گھوسٹنگ ہے اس میں بھی کہ آپ ملٹیپل کیز اٹھا ٹائم پرس کر سکتے کو مسئلہ نہیں ہے ملٹیپل بیک لائٹ موڈ سے جیسے میں نے پہلے بتایا ویسے اور اس کی اب برائیوں کی طرف چلتے ہیں تو میڈیا کیز نہیں ہے اس میں مطلب کی ورڈ روز ہوتی ہے نا آپ سونگ آگے بیچے بلے وغیرہ وہ سید نہیں ہے اس کے بعد لینکس او ایس کے ساتھ یہ پرابلم کرتا ہے ٹھیک ہے جو میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا ایک جو ویو تھا ایمازون پہ تو یہ ایک ایشو ہے اس کے علاوہ جو پرسنل پریفرنس مطلب پرسنل جو چوائیس ہے میری اس کے مطالب مجھے راؤنٹ پٹس بلکل بزن مطلب ہوں گائیس ہے اور ایس راہیی ہے پڑھا ہے مطلب ہوتی ہے مطلب ہوتی ہے کہ اپنی پریفرنس میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ واقع کوئی ایک بہت یا ہے یہ سبھت کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کی بورڈ کی طرف 4th کی بہر ہمارے بڑھ ہاتھ آکی 104 رسی بی جس کی پیس ہے رس آنٹی فائیو ڈرڈ روپیز اور اس کی سبارے کی شکلتے ہیں تو آپری و بلو سوچس ہیں آپری و کمپنی ہے جنہوں نے بنایا سوچس کیونکہ ہر کیبورڈ ڈیفرنٹ کمپنی جیسے چیری ایم اکس بھی ہے اس طرح آٹیمو بھی ہے تو ہمیں اس چیز میں نہیں بسنا ہم نے صرف آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کی پرائیس رینج میں کون کونسے کیبورڈ آویلیبل ہیں اور ان کے سپیکس بتاؤں گا خیر ون میٹر لانگ کیبل آتی ہے اس کے ساتھ اور اس کی جو ساؤنڈز ہیں مطلب کلکس ہیں وہ ذرا اوڈیبل ہے کیونکہ میکنیکل کیبورڈ اور ٹک ٹک کر کے ساؤنڈ لائے گی اور بلو سوچز بیسی کلکی ساؤنڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایکیوریٹ ہے کافی اور ریسپونسیو کیز ہیں اس کی بلو ہیں اچھی سوچز ہیں اچھے کیز ہیں تو وہ تو آبیس بات ہے انٹائی گوستنگ ہے وہی بات اگر کہ آپ ملٹیپل کیز پرس کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ورئیگ آوٹ اینیتھنگ فورٹین اس کے اندر ایل ایڈی لائنگ افیکٹس ہیں اور باکی آپ اس کے بارے پڑھ بھی سکتے ہیں میں نے اسپیکس ڈالے ہوئے ہیں سکرین باوز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد برائٹنیس اور ایل ایفیکٹ سپیڈ بھی اس کے ایجسٹیبل ہے تو ہم چلتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجیز اور ڈیسیڈوانٹیجیز کی طرف تو فرس ایڈوانٹیجی ہے اس کا کہ یہ سموتھ ہے اس کی جو فیل ہے ساتیسفائنگ ہے ساتیسفائنگ ہے اور اس کی پرائیس بھی ریزنیبل ہے اور انٹائی گوستنگ ہے اس پہ ملٹیپل پیک لائن موڈز ہیں اس کی یہ جو کچھ بینفیٹ سے اس کے لگے اس کو باہر کرنے کی ہوئیے تھے اور کونس کی طرف چلتے ہیں تو ویری لاوڈ بکوز اس میکنیکل اب یہ اپنے بھی ڈیوانٹ کیتے ہیں آپ کو شوق ہے کلک کلک سننے کا تو اگر آپ کی فیملی آپ کے پیچھے سو رہی ہے اور آپ کو کی بوڈیز کرنا تو اس کے بعد اس کی کیس جو تھوڑی سی چیپ لگتے ہیں اور ان کی آواز بھی تھوڑی سی مطلب سستے کی بوڈز والے ہیں چائنیز چیز ہے تو پھر تھوڑا سا افیکٹ دو آئے گا اور جو کی کیپس ہوتے ہیں ان کے اوٹھ ایلیکٹر ہوتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ فیڈ ہو جاتے ہیں ان کی کوالیٹی جو پرنٹ ہے ہوا وہ اوپر وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو چلتے ہیں ہمارے فیفتھ کی بوڈ کی طرف ریزر سائنو سا کروما پرائیس ہے نائیٹی ایٹھ 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 ڈروپیز اور اس کے سپیکس کی طرف جاتے ہیں نون میکنیکل ہے ٹھیک ہے ممبرین کی بوڈ ہے نون میکنیکل 1 میٹر لانگ کی بل ہے اس کی بھی سائیلنٹ کلک ساؤنڈ ہیں آپویسلی ممبرین کی بوڈ ہوتے ہیں وہ سائیلنٹ ہوتے ہیں ٹک 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 نہیں ہوتے اس کی کوئی ساؤنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد شکل ہے اکی رول کا عمل کو بلایا جائے شکل ہے ٹک 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 ٹ ٹک ٥ ٹک 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 ٹا ٹک ٹک ٹا ٹک 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 ٹ passage need ٹو ٹک ٹ ہے ٹک 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 ٹ ٹ کو ٹڑ ٹک ٹ طže ٹک ٹ تک ٹک ٹہierten ڈیٹھ ٹک ٹو ٹھک ٹک ٹ کہ ٹ ٹک ٹ چلتے ہیں ایسے باکٹا ملک ہے تو آپ کو ساری کی مجھ سے دیکھا دوں گا جو سب سے اچھی بات لگی رہا مجھے اس کی بوڈ کی وہ ہے اس کا انڈرگلو آر جی بھی جیسے کہ آپ سکریٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس کی بوٹم پہ بھی لائٹس ہیں آر جی بھی ہے جو کہ مطلب بہت بہت پیارے ایم بیانس کریٹ کرتے ہیں آپ کے ڈسک کے اوپر جب پڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی سائلنٹ کیز اس کا آبیسلی ایک پرو ہے مطلب اچھا ہی ہے اس کی ٹھیک ہے کیونکہ یہ میمورین کی وڈاگین یہ سائلنٹ ہے اس کے موڈ سائلنٹ کیز ملٹیپل بیک لائٹ موڈز ہیں اس کے اندر پھر اس کا اپنا سافٹوئر ہے ریزر کروما جس میں آپ اس کو پروپرلی سیٹ کر سکتے ہیں آر جی بھی اپنی مرزی پر وہ کافی ساری آپ کے پاس اوپیشنز ہیں اس کے بعد اس کی اب برائیوں کی طرف آیا جائے تو وہ نور میکنیکل کی ممبرین کیز ہیں تو وہ پھر اپنی پرسنل چوئیس ہے ویسے بس میکنیکل کا یہ فائدہ ایک تو وہ تھوڑی اس کے بعد جاتے ہیں اگلا جو اس کی برائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو فیڈ جب فلی کھول دیا جاتے ہیں نہیں چاوالے تو اس کا اینگل نہ اچھا نہیں ہوتا مجھو سہی بس تھوڑا سا یہ مطلب اس کی جو ہے ہائٹ ہوتی ہے وہ کو ایکسٹینٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کا جو سوفٹوئر ہے اور جو مطلب اس کی جو ریجیسٹریشن کا پروسسس وہ تھوڑا سا مطلب کمپلکیٹڈ ہے تو اگلا ہمارا کیبورد ہے لوجی تیک جی پور 13 کاربن اس کی پرائیس ہے 12,900 اینڈا پرسنلی لائک لفتر ڈسائن ٹو بی آنسٹ خیر اس کی سپیکس کی طرف چلتے ہیں اس کے اپنے ہی ٹیک ٹائلسوچس ہیں لوجی ٹیک کے رومر کی ٹیک ٹائلسوچس ہیں ریڈ لے لی ڈی پیکلیٹ ہے نا رجی پیٹی بھی نہیں ہیں لیکنہ در در فیو پریسیزن کی لائٹنگ ہے مطلب اس کی لائٹنگ ایفیکٹس کی بات ہو رہی ہے ائر کرافت کریڈ فیر کی ایڈیو 17 لائز میں یوز کیا کہ اس کو بنانے میں اس کی فینشن سے نظر ہا رہے ہیں اس کے اندر اس بی پورت ہے ایکسٹر میں آپ اپنا پلاک کھر ہیں فون اوٹر ایرانیتھیں یوانٹ اس کے بعد انٹیگریٹیڈ میڈیا کنٹرول جائیں انٹیگریٹ میڈیا کنٹرول لے مطلب آپ کے فنشن کیز ہوتی ہیں ایف سیون ایف 5 ایف ایف ایک ستر اس کے اندر جو ہیں میڈیا کیز انٹیگریٹ ہوئی ہیں آپ اس کو بھی اس کے کیسٹوکس کا ساؤنٹ جو بہت مزے گا مطلب ہے تو یہ لوجی ٹک کے اپنے کیس ڈیڈیکٹیل سوچے لیکن اس کا ساؤنٹ اس ریلی گرد تو چلتے ہیں اس کی بورڈ کی اچھائیوں اور برائیوں کی طرف تو اس کی اچھائیاں یہ ہیں کہ یہ میکنیکل سوچے ہیں ٹھیک ہے وہ اسی کے اپنے لوجی ٹک کے USB 2.0 پاس تھروں مطلب وہی پورٹ کی بات ہو رہی ہے سفیسٹیکیٹڈ ڈیزائن آلومینیم کا بنا ہوا ہے بڑا پیارا اس کے بعد گوڈ ویلی فر منی آبویسلی اس پرائیس رین میں اچھی چیز مل رہی ہے آپ کو اور جو ڈیڈیکیٹڈ جی ہب سوفٹویر ہے اس کا جہاں پر آپ اس کی ساری سیٹنگز کر سکتے ہیں اور اگر برائیوں کی طرف دیکھا جائے تو نون آج بھی ہے کیونکہ صرف سنگل ریڈ لائٹ میں ہے یہ بیک لیٹ میں ہے اس کے بعد نون کسٹمائزیبل بیک لائٹنگ ہے جو کہ آپ کے سامنے کے بعد اس کو چین نہیں کر سکتے اس کے بعد جو آپ کے پی سی میں دو یوزی پورٹ ہونے چاہیے اس کو چلانے کے لیے اور یویس بی جو اس کے اندر پورٹ ہے وہ 3.0 ہونا چاہیے تھا لیکن وہ 2.0 ہے اور رس ڈرس اس میں نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہمیں نیکس کی بورڈ کی طرف تو ہمارا سیونتھ کی بورڈ ہے این ادھر وان بائی کارسیر کے سکتی تھوی کارسیر کے سکتی تھوی اس کا نام ہے اور پرائیس ہے اس کی فورٹین تھاؤزن روپیز اس کے درہ چہری ایم ایکس ریڈ میکینیکل سوچز یوز کیے گئے ہیں اگر ایس از ڈان آر جی بی ان ادھر وان نون آر جی بی بٹھ ویڈ ریڈ ڈی بیک لیڈ مطلب سنگل ریڈ لائٹ اس میں رہ گی پیچھے اس کے بعد لارج فونٹ کی کیپس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بڑے لارج لیٹرز لکھانے ہیں اس کے اوپر ڈیزائن ہے اس کا کامپیکٹ ہے مطلب پورا پورا جو سپیس یوز کی ہوئی اپنی اس کے بعد وولیم کے اور ملٹی میڈیا کے دیڈکیٹنگ رولز ہیں ڈاپ پہ آپ کو نظر آرہے ہوں گے اس کے بعد 100% انٹائے گوستنگ ویڈ کی اور رول آمار مطلب آپ پوری ساری کی ساری بھی کیس ایک ساتھ پرسکتے ہیں تو نو نیڈ تو وری باؤت گوستنگ ویڈ رول آمار اس کے بعد کیسٹوکس اس کے لاؤد ہیں بات آف گوڈ کولیٹی آبیسلی چیری امس کیس یوز کی گئی ہیں ریڈ میکنیکل کیس سوچیس ان جو کے ویڈی ایکسپنسیو سوچیس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں تو دیز آر گوڈ کیس دیز آر گوڈ کیس تو بڑھتے ہیں اس کی اچھائیوں اور بڑھائیوں کی طرف اگین اس کی اچھائیوں میں جائیں تو چیری امس ریڈ سوچیس ہیں ایکسپنسیو سوچیس گوڈ سوچیس لیڈ کنٹرولر جو ہے اس کا وہ سی او ای کوئی ٹکنالوجی ہے اس کا مجھا ایڈیا نہیں ہے اس کے بعد ڈیڈیکیٹیڈ میڈیا کیس ہیں جو کہنا مجھا ہی ٹاپ پہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سائز اس کا کامپیکٹ ہے اور لائٹنگ افیکٹس اس میں بہت سارے ہیں ریگارٹس آف تا فیکٹ کے تہتی اے کی کلر میں ہے وہ ریڈ کلر میں اس کے بعد اس کا کارسیر یوٹیلیٹی انجین ہے جس میں آپ اس کو پسٹمائز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کے سب کے جو آپ مہت ساری سیٹنگز آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کونس کی طرف بڑھیں تو نون آجی بھی ہے اگین صرف ریڈ کلر ہے ٹھیک ہے اس کے سوچیس جو ہیں ریپلیس ایبل نہیں ہے اس ریڈ رہیں گے باقی کچھ کافی سارے کی بورڈیں جن میں آپشن آتا ہے کہ آپ ان کو اتار کے چینج بھی کر سکتے ہیں ریڈ کی جگہ گرین یا بلو چاری ایمکس سوچز لگا سکتے ہیں اور ریس ٹریسٹ مطلب کمپنی کی طرف سے نہیں آتا بٹ آپ الگ سے خرید سکتے ہو وہ سپورٹ اس کے لئے ہے لیکن اگین پیسہ لگے گا بیڈو تو ہمارا ایٹھ کی بورڈ ہے ریزر اور ناٹا آر جی بی کرو ما جس کی پرائز سے 15000 روپیس اس کے سپیکس کی طرف بڑھیں تو ریزر کے اپنے میکا ممبرین ٹکنالوجی ہائیبریڈ کیز ہیں میکینیکل پلس ممبرین کیز ہیں جو اس کی اپنی وہ یہ یوز کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈزائن اوورال مجھے بڑا پیارہ لگتا ہے اسثیتیکلی ریزر کرو ما اس کے اندر بیک لائٹنگ مطلب آر جی بھی ہے سیمپل ورڈ اس کے بعد ارگانومک ریسٹ ریسٹ ہے بڑی خوبصورت ریسٹ ریسٹ ہے اس کے بعد اس کی جو کی کیپس ہیں وہ مد ٹائٹ میں ہیں مطلب نہ بہت چھوٹے نہ بہت بڑے اس کے بعد کی رولوور اس کے اندر بھی ہے انٹائی گوستنگ بھی ہے ٹین کیز کے لیے اور ڈیٹیکیٹڈ گیمنگ موڈ بھی ہے اس کے اندر وہ اس کے سوفٹر تو اگر ہم اس کے پروز کی طرف چاہیں تو ایک تو اس کی پرائس جو ہے مطلب فیرلی اٹریکٹیو ہے کیونکہ ایک برینڈ ہے ریزر تو اس حساب سے اس کی پرائس ٹھیک ہے اس کے بعد گیمنگ پرفارمنس اس کی اچھی ہے آر جی بی لائٹنگ ریزر کی ہے کرو ما میں بہت خوبصورت آر جی بی لائٹنگ ہے اس کی اور سنگ کے بھلے آپ کے پی سی کے ساتھ ریزر کرو ما آکے تھو اس کے بعد ریزر سین اپس بھی سپورٹ ہوتے ہیں ریزر سین اپس بھی اس کا ایک ریزر کا فیچر جس میں آپ میکروز وغیرہ سیٹ کر سکتے ہو کی بائنڈ وغیرہ سیٹ کر سکتے ہو مطلب بہت زیادہ کسٹمائزی بل ہے اور اس کے اندر دیڈیکیٹڈ ریزر کرو ما کا سوفٹیر کی سپورٹ بھی ہے جس میں آپ کلرز وغیرہ سب سیٹ کر سکتے ہو برائیوں کی طرح جائیں تو لیمیٹڈ فیچرز ایسے ملٹی میڈیا کیس وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں سکتے سائز بہت ہی ہو جائے اس کا آپ کے پاس ٹیبل پڑھا ہونا چاہیے اس کے لیے ہائیبریڈ کیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مطلب بلنٹ بھی بولا جائے تو بس مششک ہے اس کے بعد لیمیٹیڈ انٹائی گوستنگ اتنا مہنگا کی بورد ہے اور صرف ٹین کیس کی انٹائی گوستنگ ہے تو اس کی مطلب 100% ہونی چاہیے تھی مطلب میری پرسپیکٹیو سے پھر پھر نیکس کی بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارا نائنھت کی بورڈ ہے ہائیبر ایکس اللائے ایف پیس جس کی پرائس ہے سیونٹین تھاؤزن فائیو ہندڈ روپیس اس کے اسپیکٹیو طرف چلتے ہیں چاری ایم ایکس کیز ہیں آپ کے پاس آپشن آتا ہے کہ آپ بلو براؤن یا ریڈ کوئی بھی چوز کر کے آپ بائے کر سکتے ہو اس میں تو وہ چینج کر کے آپ کو کپنی بھیج دیتی ہے اس کے ساتھ ہائیبر ایکس کی اپنی جو ریڈ بیک لیٹ کیز ہیں ان کے مارز ہی الٹرہ پورٹیبل ڈیزائن ہے اس کا صالیڈ سٹیل فریم ہے سٹیل کے فریم میں بنا ہوئے ان کی روڈ اپ اور ہندر پرسنٹ انٹائی گوستنگ ہے اس کے اندر اور اس کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ گیم موڈ ہے جو سافٹیر وغیرہ سے آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کی اچھائیاں دیکھی جائیں تو برائٹ اور وائیبرانٹ کیز ہیں لائٹس ہیں اس کے اندر سٹیل فریم ہے ٹھیک ہے گوڈ گیم پروفارمس انٹائی گوستنگ ہے اس کی بھی اپشنل پرچیز ہے ساتھ میں آتی سافٹیر اس کے تھوڑے اپٹیمائز ہونے والے ہیں اور جو نون آر جی بھی اتنے پیسے لگا کے بھی نون آر جی بھی سو یہ اس کا بگسٹ کون ہے میری نظر میں پہلیس موفف ٹو ڈا نیکسٹ کی بورڈ تو جو ہمانے سیکنڈ لاسٹ کی بورڈ ہے وہ ہے کورسیر کے سکسٹی ایڈ جس کی پرائس ہے نائنٹین تھاؤزنڈ اور اس کو دیکھ کے میرے دل سے بس ایک ہی آواز نکلتی ہے تو اس کی سپیکس کی طرف بڑھتے ہوئے چری ایم ایکس ریڈ کیز کے سکسٹی ایڈ آر جی بی اس کے اپنی آر جی بی کی سیٹ اپ پورا مطلب موڈز وغیرہ سب کچھ ڈسٹ انڈ سپل ریزیسٹنڈ ہے ایرگنامیک ریسٹ ریسٹ بہت خوبصورت ریسٹ 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 ہے اس کی کورسیر آئی کیو انٹیلیجن کنٹرلز کا سافٹیر ہے وہاں سے آپ اس کی سیٹیمز ورہ کذرتے ہیں ہنڈر پرسن انٹائی گوستنگ وچھ فل کی رولوور اور ملٹائی میڈیا ملٹائی میڈیا کنٹرلز اس کے اوپر ٹاپ پہ آپ کو مل مظر آ رہے ہوں گے وہ بھی ایویلیبل ہے اس کے اندر جو کہ اس کی بڑی اچھی ایک چیز مجھے لگی اب چلتے ہیں اس کی پروز این کونز کی طرف تعریفوں کی بات کی جائے تو آر جی بی ہے ڈیزائن خوبصورت ہے ڈیڈیکیٹڈ میڈیا کیز ہیں ڈائی گوستنگ اینڈ کی رولوور اور کورسیر کا سافٹیر بھی ہے اس کا جس سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور برائیوں کی طرف خاص اس کی برائیاں نہیں ہیں وہ مین یہ ہے کہ یو اس بی پورٹ نہیں ہے اس کے اندر اور سیکنڈ یہ ہے کہ والیم ڈائل نہیں ہے اس کے اندر اور مطلب آپ اس کی پروفائل سیو نہیں کر سکتے جو آپ سیٹنگ کرتے ہیں اس کی وہ اس کا فیچر نہیں ہے باقی apart from that it is a very good keyboard اب ہم چلتے ہیں اپنے لاس کی بڑ کی طرف تو اب چلتے ہیں اپنے لاس کی بڑ کی طرف جس کا نام ہے لوجی ٹیک جی سکس وان زیرہ اور یون پرائیس ہے ٹونٹی تھاؤزن روپیز اس کے سپیکس کی طرف بڑھیں تو ایم ایکس ریڈ کیز ہیں اس کے اندر چاری ایم ایکس ریڈ کیز وائٹ بیک لٹ کی بوڈ ہے جو بہت بڑا ڈسپوائنٹنگ چیز ہے میری نظر میں کہ آر جی بھی نہیں ہے ٹونٹی تھاؤزن روپیز کا کی بوڈ آچھی بھی نہیں ہے اس کے بعد ٹونٹی سکس کی رولوور 100% کی رولوور مطلب ان کی رولوور نہیں ہے اس میں ٹونٹی سکس کیز تک کا سپورٹ ہے اس کے بعد میڈیا کنٹرول ہے میڈیا کنٹرول اوپر نظر آ رہا ہوگا اور وولیم ڈائل کے ساتھ ہے جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس کے بعد تھری پوزیشن ہائٹ ایجسمنٹ ہے اس کی مطلب ہو آپ اس کو تھری پوائنٹ پر سیٹ کرنے اس کی ہائٹ کو ہنڈر پرسنٹ آئے گوستنگ ہے اور یو ایس بی 2.0 کا کنیکشن بھی ہے اس کے اندر تو بڑھتے ہیں ہمارے لاسٹ اور سبس ایسپنسیو کی بورڈ کے پروز این کونس ہی طرح پروز میں اگر جائیں تو اس کو سوفٹر بہت اچھا ہوتا ہے لوجی ٹیک کا سوفٹر ہے بہت ایزی ڈسکریٹ میڈیا کنٹرول ہیں ڈیزائن بہت پیارا ہے ٹھیک ہے پروگرامیم بل فائیڈ بیک لائٹنگ ہے مطلب اس کے جو موڈز ہوگا رہے ہیں جو اس نے کلر نشان جوتا آر جی بی نہیں ہے جو سب سے بڑا اکونٹ جو میں نے بہت بھی دسکس کی آپ سے نون آر جی بی اتنی پرائیس میں نون آجی بی اور سیکنڈ ٹی تو اس کی چیری ایمکس کیز ان کی ساؤنڈ جو دوسرے کی بورڈ کی چیری ایمکس کیز ہیں بیسی نہیں ہے ان کی فیل بیسی نہیں ہے اور ان دی انڈ اس میں یو ایس بی پورٹس بھی نہیں ہیں مطلب کام ہیں تو یہ بہت بڑا اس کے کچھ ڈرو بیکس ہیں سب سے بڑا نون آجی بھی پرائس میں باقی آپ کے سامنے ہیں ساری کے سارے کی بوڈز ان کی پروز ان کون سپیکس آہ ناو یو ایس بی پورٹس بھی نہیں ہیں آپ کے اوپر دیپینڈ کتے ہیں اور دو لیٹس نو افیو نید مور ویڈیوز لائک دیز مطلب ماؤس کی یا پھر ہیڈ فونز کی آئل پر مور ویڈیوز ہیڈیوز لائک دیز کمید فونز کی یا پھر مور